وکلا جو قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں قانون کے رکھوالوں نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا کس بات پر وہ اتنے برہم ہوئے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صحیح اسلام علیکم صحیح بتائیے اس وکلا گردی کے واقعے پر کون ذمہ دار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے ظاہر ہے مختلف چیزیں چل رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار ذمہ دار ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پولیس ذمہ دار ہے کسی کا موقف یہ ہے کہ وکلا ذمہ دار ہے کسی کا موقف یہ ہے کہ ڈاکٹر ذمہ دار ہے میں آپ کو اپنا اپنین بتا دیتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 70-80% جو قصور وار ہیں وہ وکلا ہیں اور ڈاکٹر کا قصور ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر کا صرف قصور اتنا ہے کہ اس نے جس طرح سے تقریر کی اشعار پڑھے یا وکلا کا مزاکڑا ہے وہ غلط تھا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے سارے اس واقعے کے پیچھے کہا جا رہے ہیں کہ اسی وائرل ویڈیو کا کردار تھا لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ ویڈیو صلح سے پہلے کی ہے جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ کل یہ واقعہ ہوا پرسوں رات کو فائنل ان کی صلح ہوئی اگر پرسوں رات کو فائنل صلح ہوئی تو پھر یہ تو ویڈیو دن کی ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ صلح کے بعد تو ایک رات ہی گزری ہے نا تو یہ اب جھوٹ بولا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کا قصور ہے جس نے وہ تقریر کی ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا زمداری ہے کیونکہ ڈاکٹر سلمان حسیب کے پاس بھی کوئی زمداری ہے اس معاملے میں اب بات یہ ہے ڈاکٹر کا یہ قصور تھا کہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ ایک تقریر کی اور مان لیتے ہیں وہ تقریر غلط تھی لیکن وہ اس کا کیا یہ ردعمل بنتا تھا کہ وکیل جتے لے کر جائیں اسلحہ لے کر جائیں اور جا کے ہسپتال میں گھوچ جائیں حملہ کر دیں وہ مریضوں کے ماسک کھینچیں خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھائیں جو ہے وہ ڈنڈے لے کر جائیں اسلحہ لے کر جائیں پولیس کی گاڑیوں کو جل یہ طریقہ تھا مجھے ایک بات بتائیں کسی پہ آوازیں کسنا زیادہ بڑا جرم ہے یا کسی کو قتل کرنا بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا جرم ہے نا جب کسی کا قتل بھی ہوتا ہے تو پاکستان کا قانون اس کو یہ کہتا ہے دین یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خود بدلہ نہیں لے سکتا قتل اس سے بڑا کیا ہے آپ کے فیملی میں سے کسی آپ کے قریبی شخص کو کئی جو قتل ہوتے ہیں ان کے جوان بیٹے بھی ہوتے ہیں کسی کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا ہے تو بیٹے کے لیے اس سے بڑا کیا ہے کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا جائے لیکن اسلام یہ کہتا ہے دین یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بیٹا خود بدلہ نہیں لے سکتا وہ جائے گا عدالت کے پاس عدالت کو جا کے بتائے گا عدالت سنیں گی عدالت اس کو پھر قاتل کو پھانسی کی سزاد دے جو بھی دے وہ عدالت کا کام ہے وہ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا بات یہ ہے ایک طرح تو یہ وکیل ان کی سورس طرح انکم ہی یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس معاملہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارا معاملہ عدالت کے سامنے رکھو اگر خود ہی فیصلے کرنے ہیں لوگوں نے تو پھر تو ان کے روزگاری ختم ہو جائے گا ان کے تو پیسے یہ ساروش بند ہو جائے گا یہ یہی میسی دے رہے ہیں کہ عدالت نے کچھ نہیں ہے خود فیصلے کریں خود عدالتیں لگائیں خود سزا دیں خود جزا دیں